بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دونس سلمان حیدر دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا لانگ مارچ فیس ٹرو کا بقاعدہ طور پر آگاز ہو چکا ہے اور اس کے مومنٹم کو بنایا جا رہا ہے یہی بجا کہ عمران خان صاحب آج لاہور میں ہیں ایز زمنی انتخاب کی نہ صرف تیاریاں بلکہ چار حلقوں کا انہوں نے وزٹ بھی کرنا ہے اس سلسلے میں تیاریوں کے جو اقامات دیئے گئے ہیں وہ بھی آپ کو بتانا ہے دو جولائی کے حوالے سے جو رات کنوں نے کہا اور سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے حوالے سے جو پٹیشن دائر کی گئی ہے اور سپریم کورٹ کو اس سلسلے میں کتنا سپریم کورٹ کے زبیر پر بوجھ ڈالا گیا ہے وہ آپ کو عمران خان صاحب کے طرف سے بتانے میں پر یہ خبر ہے کہ پاکستان کے تین ائرپورٹس اور دو پراپرٹیز یہ بیچنے کا فیصلہ ہوا ہے موجودہ حکومت کیسے اس کی کوئی ڈیٹیل میرے پاس آئی ہے وہ آپ کو بتانا ہے اور ایک غیر مبہم یعنی غیر کنفرمڈ اطلاعات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب موجودہ وزیراعظم انہوں نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی سے رابطہ کیا جنرل فیض سے ان کو کچھ آفرز بھی کیے اور آفر کے بدلے کچھ ریمانڈ بھی کیے جنرل فیض اور شہباز شریف صاحب کا یہ رابطہ ہے یہ وہی جنرل فیض جن سے متعلق میاں محمد نواز شریف جن سے متعلق مریم بی بی جن سے متعلق پتہ نہیں کیا کیا بہرحال اگر یہ اطلاعات درست ہیں تو حیران کون ہے ٹھیک ہے اس کی بھی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے تو ایک کے بعد ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں مشاہد ہے کہ پیس چیک ویڈیو مکمل دیکھئے گا چینل اگر دیکھتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتا چینل سبسکرائب کر دیں کومنٹ سیکشن کا ڈیفنیٹی مجھے انتظار ہے تو سب سے پہلے میں نا آپ کو جنرل فیض آپ سے متعلق خبر دیتا ہوں میرے سورسز نے اس سطح تک انفرمنی کیا لیکن خبریں چل رہی ہیں اگر چل رہی ہیں تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض اور موجودہ تالبان مذاکرات کے روح روان جنرل فیض کور کمانڈر پشاور جنرل نے چار فیض اب تک تالبان سے مذاکرات کے کی ہیں افغان تالبان کی سالسی میں اور ٹی ٹی پی سے انہیں مذاکرات کی ہیں پشتہ جنہوں پرائم سٹر ہاؤس کے اندر وہ موجود تھے اور جب انہوں نے بریفنگ دی تھی تالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے پیپس پارٹی کے پرزور اسرار کے اوپر اور کئی سوالوں کے جواب بھی دیا تھے اس کے بعد تھوڑا سا علیدگی میں ملاقات ہوئی ہیں ان کی شہباز شریف صاحب سے اور خبریں یہ ہیں کہ ان کو دوبارہ آفر دی گئی ہے کہ آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیتے ہیں اور آپ پلیس کام کریں اور خبر ہے یا نہیں ہے لیکن خبر میرے پاس ہے وہ خبر یہ ہے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو میرے خیال یہ کی چاہری ہے کہ جو ایمنیز ہے ان کو باپ توڑے اور ان کو نون لیگ کے اندر شامل کریں اچھا بہرحال یہ بات اگر چل رہی ہے تو اس کو نون لیگ کے حل کے بہت زیادہ لے کے چل رہے ہیں مجھے ان خبروں میں کوئی یقین نہیں ہے اتنا تو ہو سکتا ہے کہ رابطہ کر کے آفر کی ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیمانڈ یہ کی ہو کہ یہ کریں لیکن بہرحال اس کو نون لیگ کے حل کے اس کو بہت زیادہ چلا رہے ہیں میں نے کہا بس خبر ایدھر تک ہی میں آپ کے ساتھ رکھتوں دوسری خبر جی جو سب سے اہم ہے جی بہت سے اہم خبروں میں سے اہم خبر یہ ہے کہ جی خبر آ رہی ہے کہ گورنمنٹ تین اساسے بیچنے جا رہی ہے جس میں پی آئیے روزویلٹ ہوتل پاکستان سٹیل مل اور تین ائرپورٹ تین انٹرنیشنل ائرپورٹ عالمی داقتوں کو کسی بھی کمرشل بینک کے حوالے سے یہ تمام اطلاعات ہے کہ ان کو بیچا جا رہا ہے ان کا نظم و نسخ ایک خاص پرسنٹیج کے حساب سے یعنی زیادہ تر جو پرسنٹیج ہوگی وہ خریدار کے پاس ہوگی اس کے حساب سے تین پاکستان کے ائرپورٹ یہ سٹیٹیجی کے حساب سے ہوتے ہیں جی روزویلٹ ہوتل امریکہ کا جو یہ نیو یورک کا جی پی آئیے اور پاکستان سٹیل مل جو سارے ہی الٹے کام کر رہے ہیں تو یہ بھی کام لگیا تو بیچ کے اندر کر دی جائے تو یہ میرے پاس خبر ہے اس سے پہلے یہ الزام عمران خان صاحب کے اوپر لگایا جاتا کہ سٹیٹیجی کے حساب کو بیشنے کی بات کرتے ہیں یا نہ تو سیدھا سیدھا میں نے وہ بھی کنفین آپ کے سامنے کلیر کر دیا دو اشار کے تین ارب ڈالر کا جو چین نے کرزہ دیا ہے ایسے نہیں دیا وہ کرزہ دنیا میں کسی بھی ملک کو مل سکتا ہے اگر آپ نے اپنی کو چیز گروی رکھوائی ہو وہ گروی رکھوائے گئے ہیں چین کے کمرشل بینکوں کے اندر جس کے بعد ملا ہے اب آج ہوں پریم سمین خبر کی طرف جی خان صاحب آج لاہور میں ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے دو تین چیزیں سن لے جی خان صاحب نے نیب کے قوانین کو چیلنج کر دیا جی سپریم کورٹ کے اندر اور جب وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا ہے اس اعتماد کا احضار کیا ہے خان صاحب نے کہ میں عدلیہ پر پورا اعتماد رکھتا ہوں کہ وہ یہ ظلم نہیں ہونے دے گی جس ظلم کی بنا پر اشرافیہ نے پاکستان کے گیارہ پارٹیز کے اتحاد نے اپنے حوالے سے سرن نیب کو ختم ہی کر دیا ہے ایک مردہ گھوڑا بنا کر رکھ دیا ہے یہ جو قوانین نے اس لئے ہم نے سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیئے پٹیشن دائر ہو چکی ہے انہیں کہا نیب ترامیم دراصل ملک کی تباہی کے مترادف ہے ٹھیک یہ پوائنٹ میں آپ کے ساتھ پہلے کر چکے لیکن خان صاحب نے بولا تو اس لئے میں آپ کو اس کے بعد کرپشن کو چھوٹ مل جائے گی چھوٹے اور بے وقوف چور پکڑے جائیں گے وہ نہیں پکڑے جائیں گے جو کہتے ہیں ایک دھیلے کی کرپشن بھی ثابت کر لیں ان کو پتا ہے ہم نے دھیلے کس طرح سیف کیا ہے انہیں کہا چھوٹے اور بے وقوف چور پکڑے جائیں گے عوامی نمائندہ یا اس قانون کی جو ترامیم کی روشنی میں عوامی نمائندے یا جو بیروکریٹس ہیں وہ اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کرپشن کریں گے اور اگر وہ پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کرپشن کرتے ہوئے انہوں نے پیسہ کمایا اور پیسہ اپنی بیٹی یا بیوی یا بچے کے نام پر کر دیا ہے تو کوئی عدالت ان سے نہیں پوچھ سکتی اس قانون کی روح سے چھوٹے جی پیسے اگر ٹرانسفر کر دیا تو کوئی نہیں پوچھ سکتا اسی طرح انہوں نے بولا کہ مقصود چپڑا سی جیسے کریکٹر بھی ایزی ہو گئے فالودے والے اور پاپڑ والے کے جیسے کریکٹر بھی سب پاک ہو جائیں گے چونکہ یہ کرتے کیا ہیں ہنڈی حوالے کے ذریعے پیسہ باہر بھیجتے ہیں اگر پیسہ پاکستان میں تو ہوا جائے اور اگر ہنڈی حوالے کے حوالے سے پیسہ باہر بھیجا گیا ہے اور ان کے باہر کے اکاؤنٹ کے اندر وہ پیسہ ہے تو اس نیپ کے قوانین کی ترمیم کی روشنی میں اب عدالت بجاز نہیں ہے کہ ان کے سوئس بینکوں میں ان کے بریٹش بینکوں میں ان کی امریکن بینکوں میں کسی کمپنی کے تھرو کسی کمپنی کے نام پر ساتھ بھی انہوں نے بتایا ہے میفر کے جس طرح کے فلیٹس ہیں تو یہ کمپنی کے نام پر کمپنی کی اونر مریم بھی بھی ہیں تو اب کوئی نہیں پوچھ سکتا سب کو ایک ساتھ یہ این ار او دے رہے ہیں نیپ کے قوانین کو ختم کر کے انہیں کہ اس کے بعد لیسنس ٹو کرپشن میں جائے گا سب کو جی انہوں نے کہا یہ بھی بولا ہے اس قانون کی چوتھا پوائنٹ یہ ہے اس قانون کے روح سے پبلک آفس ہولڈر یا بیروکریٹ اب پابند نہیں ہے کہ وہ اس سوال کا جواب دے کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے اور اب نیپ پابند ہے کہ وہ جواب دے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تب ہی تو دیلی کے کرپشن ثابت نہیں ہوگی انہیں کہا یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا اور میں ایک ایک پوائنٹ پر تائید کر رہا ہم مران خان صاحب کی کیونکہ جس نے کرپشن عربوں کی کیا ہے تو اس کا وکیل بھی کروڑوں کا ہوگا تو جو دہزز پندرہ پندرہ زار والا وکیل ہوگا وہ ثابت کر سکے گا بتائیں ثابت کر سکے گا اور یہ تو وکیل چھوڑنے جج کرنے کے اوپر بھی راضی رہتے ہیں ماضی کے ایسی مثال ہیں تو آپ مجھے یہ بتا دیں میں نے کہا اب عدالت سے میں اپنی عدلی آلہ عدلی یا سپریم کورڈ پر میں اعتماد کرتا ہوں مجھے یقین ہے کہ وہ یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے یہ عمران خان صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے اب آج ہوں جی اس مومنٹنگ بھی طرف جو دو جولائی کو عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا جی وہ پریٹ گراؤنڈ میں جلسہ کریں گے ساسوں نے بول دیا ہے کہ صرف پنڈی اسلامباد کے لوگ اس میں شامل ہوں گے بڑے شہروں میں لوگ اس جلسے کا بندوبست کریں اور میں وہاں خطاب کروں گا جب دو جولائی کو خطاب براہ رہا ہے اس وام بھی دکھا جائے گے اس میں لاہود کراچی فیصلہ باد ملتان پشاور یہ تمام شامل ہیں فائنل کال سے پہلے دراصل یہ عمران خان صاحب ایک مومنٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو بنتا وہ نظر آ رہا ہے لاؤنگ باج فیس ٹو کا یہ مومنٹم ہے اور پریٹ گراؤنڈ کا یہ ہے کیونکہ آپ کو بہت اچھے سے یاد ہے کہ فیس ون میں نا کچھ ناکامیاں ہوئی تھی جن ناکامیوں کی بنا پر کیونکہ رانہ صنعہ اللہ صاحب نے کہا تو سٹریٹیجی چینج کرنی ہے کہ فیس ٹو کو اگر اب روکا گیا تو ہر شہر جیم پیک ہوگا اور میری اوریا سب سے بھی اس سلسلے میں بات ہوئی ہے انہیں کہا اس سلسلے میں وہ قدر دور پر کنسیڈر کیا ہوگیا ہے میری بات بھی ہوئی ہے میری اوریا سب سے بھی میری بات ہے اوریا مقبول جان سب سے تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کسی بانے رہرسل ہو جائے گی اب لاؤگ مارچ کی اب ایک شہر نہیں ہر شہر بلاؤگ ہوگا اور اس سلسلے میں دیکھ لیتے ہیں کہ پلان بی کیا ہے تو تیاریوں کے سارے احکامات بھی لے دی گئے ہیں اور آج ان کی مصروف کیا تھی ہے کہ چار زمنی ہلکوں کے اندر عمران خان صاحب نہ صرف کمپین چلائیں گے کارنل میٹنگ بھی کریں گے اور کارنکران سے بھی خطاب کریں گے اور عمران خان نے اس چیلنج کو ایکسپٹ کر لیا جی ایکسپٹ کر لیا ہے کہ پہلے الیکشن کمیشن والا سادش مداخلت ایک چیز کاؤز ان کا دوسرا ہے الیکشن کمیشن جانبدار ہے اس کے ہوتے ہوئے الیکشن فیر انڈ فری نہیں ہو سکتے دوسرا یہ ہو گیا تیسرا نیب جی ہا نیب کے یہ جو ڈریکولین کبانین ہے جو ڈریکولین کیا فری انڈ ہے کرپشن کا ان کبانین کے ترمیم کی روشنی میں اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو اس فیس ٹو کا ہے اس کا مزید ایندھن ملک ہے کہ خان صاحب بڑے تگڑے طریقے سے اس فیس ٹو کے در داخل ہوں گے کہ مہنگائی تو ہے ہی ہے پٹرول تو ہے ہی ہے ڈالر تو ہے ہی ہے اور اپنے اپنے مقدمان جو فارغ ہو رہے وہ تو ہے ہی ہے تو خان صاحب ایک نئے مورال کے ساتھ کڑے ہیں جی اور آج کی ان کی مصروفیت اور دو جلائی جلائی واقعی برسات کا ہے کس کے لیے ہوگی یہ جانے میں تھوڑا وقت لگے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں فیڈ بیک سے متعلق آگا کریں اللہ حمد صلی اللہ محمد و آلے محمد